بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلی ہوئی روحانیت اور حقیقت تشغف کی روثنی سمات کریں موضوع قابع کی حقیقت انسان انسانیت کو بھول گئے جی ہاں ناظرین سمات کریں کہ انسان انسانیت کو بھول گئے دور آدمیت سے پہلے اس دنیا میں دیوزند رہتے تھے وہ آتشی مخلوق تھے اس کے بعد تخلیق انسانیت ہوئی جو خاکی مخلوق کہے گئے جیسا کہ قرآن سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ تخلیق آدمیت پر اس آتشی مخلوق نے کہا تھا ترزمہ ہے کہ ہم آدم سے اچھے ہیں کیونکہ ہم آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم ملٹی سے بنا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آتشی تھے جن کا آتشی عقیدہ اور آتشی شریعت تھی ممکن ہے وہ آتشی شریعت سے انسانوں نے بھی کچھ روشنی لی ہو کیونکہ دیوی دیوتاہوں کے واقعات میں آتشی عقائد پائے جاتے ہیں جیسے کہ بعض واقعات ہیں کہ کسی نے آگ سے گسل کیا آگ میں بھسم ہو کر پاکزگی حاصل کی یعنی دیوی دیوتاہوں نے آگ سے گسل کر کے پاکزگی حاصل کی جیسے انسان ملٹی اور پانی سے تیمم اور گسل کر لیتا ہے اسی طرح آتشی مخلوق آگ سے گسل اور پاکزگی حاصل کر لیتے تھے پس انسانیت میں انسانیت میں بھی کچھ آتشی رسم و رواز پائے جاتے ہیں جیسے میت کو نظر آتش کرنا چیتہ پر زندہ عورتوں کا شتی ہو جانا باشے مغفرت سمجھتے ہیں اور کچھ ایسے بھی تہوار ہے کہ آتشی عقیدی کے تحت دیوی دیوتاہوں کے مورتیوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلیدان کر دینا اور کچھ لوگ اپنے کو سرج بنشی کچھ لوگوں کو اپنے کو سرج بنشی کہنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد آدم میں بھی ابھی بھی آتشی مخلوق کے رشوم واقعید موجود ہیں جو عین دھرم سمجھا جاتا ہے اس لئے دھرم وہ مذہب کے نام پر انسان مضبور ہے اسے چھوڑ نہیں پاتا ہے گو کہ انسانیت کے درستی کے تحت اکثر محققین گورو فکر کی نظروں سے دیکھتے رہے اور تعلیم یافتہ لوگوں نے درستی بھی کی ہے جیسے بنگلہ دیس کے ایک مہاتمہ رازہ رام مہن رائے جو ستی اور بلیدان کے مذہبی رشم کو دیکھ کر بہت دکھی تھے انسانیت کو اس دکھ سے نزاد دلانے کے لئے ہمیسا سوچتے رہے اس کے بعد ایک تحریک چلائی اور تحفظ انسانیت کے تحت اقوام عالم سے منوا لیا کہ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے اور انگلینڈ جا کر ملکہ وکٹوریا سے منظوری لے کر سرکاری قانون بروا کر رسم ستی کے خاتمہ کیا جو ایک مذہبی عقیدے کا زز بنا ہوا تھا اور مذہب کے نام سے عوام دکھ اٹھاتے تھے مگر دبان نہیں کھول پاتے تھے مگر راجع رام مہن رائے کے اس احسان انگیز سبق کو سارے ہندوستانی عوام نے ہسے خوشی قبول کر لیا اس لئے آپ کا نام تاریخ میں زندہ ہو گیا اور ہر قوم کے لئے ایک سبق بنا کہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آوے ہیں اسی طرح دوسری باتوں کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے اور درستی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ انسانیت کو دکھ مہنستا ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو ہندی کتابوں میں بھی نظر آتش کے وابد لکھا ہے کہ سادھوں مہاتمہ ریسی مونی اور معصوم بچوں کی لاشوں کو نہیں جلانا چاہیے اور جو حیضہ تاؤن چیچک کی بیماریوں سے وفات پائے مر جائے یا جن کی موت سانپ کاٹنے یا زہر سے ہوئی ہو ان کی لاشیں بھی نہیں جلانا چاہیے ایسے امراض کے امراض جن کے جراشیم سے فضا کی ہوا مقدر ہو سکتی ہے جلانا منع ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو سریعت میں بھی تحضیز و تقفین کا دستور ہے اگر سوج بوجھ والے چاہیں تو ان کل باتوں کی درستی کر سکتے ہیں جن سے انسانیت کو دکھ پہنچتا ہو اور عوام مذہب کے نام سے کانپ رہے ہو اسی طرح عرب دیس میں خدا اور خانہ خدا کے عقائد کی ایک حیرت انگیز رسم بنی ہوئی تھی جس سے انسانی اپنی انسانیت کو بھلا بیٹھا تھا گریب اور بیکہ سوام مذہب کے نام سے خوفزدہ ہو کر دکھ اٹھاتے تھے مگر جوان نہیں کھول سکتے تھے اس زمانہ کے جالب زابر لوگ مذہب کے نام سے خدا اور خانہ خدا کے وارش بنے ہوئے تھے اور خدا کے نام پر حکومت کرتے تھے مجبور مرد اور عورتوں کو گلام اور لونڈی بنا کر برطن اور جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے اور عوام کو خوش کرنے کے لئے جنت کے امیدیں دلاتے تھے جو زمانہ ظاہلیت کے نام سے مصہور ہے یعنی ہندوستانی عوام دیوی دیوتا کے نام سے عربی عوام خدا اور فریستہ کے نام سے آپاہیج بنے ہوئے تھے پس انسانیت کے ان مذہبوریوں کو دیکھ کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کر لیا کہ انسانیت کو اس دکھ سے ضرور چھڑاؤں گا اس لئے سن بلوغت پر پہنچتے ہی آپ نے ایک انقلابی تحریک شروع کی جب کچھ لوگ مخادب ہوئے تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ سرشات نہیں مخلوق خالق کے سیوہ یعنی مخلوق سے الگ کوئی خالق نہیں اور حضور نے فرمایا لو کانا فیہما الہتن الا اللہ لا فشادتا زمین و آسمان کے درمیان خلقت خدا کی غیر نہیں اگر غیر خدا ہوتا تو نظام خداوندی درہم برہم ہو جاتا اور فرمایا کہ انسان کے رغوریت سے بھی قریب تر خدا ہے حاصل کلام یہ کہ حضور کا مقشق تھا کہ خلقت سے الگ کہیں خدا نہیں حضور کے ان کلاموں کو سن کر عرب والے حیرت نے پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسا تو ہم نے کبھی سنا نہیں اپنے اگلے پیغمبروں سے بڑے تعذب کی بات ہے جس کے معنی ہے کہ کیا بنا دیا ساری خلقت کو یہ خدا یہ تو بڑی تعذب خیز بات ہے پس عرب والوں کے تعذب کا یہ سبب تھا کہ آسمان سے خدا ختم ہو گیا اور خلقت میں خدا نظر آیا لہذا اب وہ کسی بہانے سے عیش و عشرت اور عوام پر ظلم و شیطم کریں گے لہذا اب وہ کسی بہانے سے عیش و عشرت اور عوام پر ظلم و شیطم کریں گے اور جب کعبہ خبر آدم ہے لہذا وہاں مورتیوں کی ضرورت نہیں لہذا حضور کی تحریک کو گریب اور مضبور عوام نے تسلیم کر لیا اور عمرہ اور شردار حضور سے جنگ آزمہ ہو گئے چونکہ آسمان سے خدا اور زمین سے خدا کے گھر کا جو عقیدہ تھا ختم ہونے لگا کیونکہ حضور نے فرمایا کہ انسان مظر خالق ہے اور انسان کو بڑی اچھی تقویم سے بنایا گیا اور انسانوں کے مورش عالی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور جن کا مظار مقدس کعبہ شریف ہے گویا کلمہ اور کعبہ سے انسانیت کے درستی ہو رہی تھی اس لئے خودگرز اور عیاس لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقالفت سرو کر دی اور عوام میں پروپیگنڈہ کرنے لگے کہ کوئی سخص نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں نہ ان کی باتیں سنیں کیونکہ وہ دل و دماغ کو اپنی طرف فیر لیتا ہے وہ ایک جھوٹا جادوگر ہے اس سے بچو ان قافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ساتھ میں آسمان پر رہتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو بنایا اور کعبہ خدا کا گھر ہے تو یہ بات ہم کیسے مان لے کہ مخلوق کی مذہر خالق ہے اور کعبہ حضرت آدم کا مذہر مقدش ہے اب ناظرین کرام کو بتلانا یہ ہے کہ وہ لوگ مخلوق سے الگ دور کہیں ہیں خدا کو مانتے تھے اور اس خدا کا گھر کعبہ شریف کو کہتے تھے اور تین سو ساٹھ ذلفہ کو خدا کے گھر میں رکھ کر خدا کے پاس کا شفارسی مان جانتے تھے اسی عقیدے کو مذہب کے نام سے چلا رہے تھے ذلفہ اور خدا کے بھروسے میں انسانیت پر ظلم و شتم کرتے کہ خدا سے ذلفہ ہماری گناہ معاف کرا دیں گے اور مرنے کے بعد جنت ملے گی جہاں ہمیشہ آرام سے رہیں گے اسی غلط عقید سے انسانیت پر رشان تھی پس حضور رسول اقرم کی تحریک لا الہ الا اللہ سے نہ تو آسمان پر خدا ہے اور نہ زمین پر خدا کا گھر ہے اور نہ ذلفہ کہیں شفارس کریں گے البتہ انسان نیک بنے اور انسانیت کی نیکی کرے اس لئے مکہ اور قرب زبار کے خودگرد لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا قدیم مذہب بگاڑ رہے ہیں ہمارے اشنام اور خدا کو بھی ختم کر رہے ہیں اب ہم لوگ کو جنت کیسے ملے گی لہذا ان جاہلوں نے بہم سلاح مشورہ کر کے حضور کی شادے بیعہ کو روکا حضور ما قبیلہ بن حاسم کو قبیلہ بنی حاسم کو تین سال تک محلہ ابو طالب میں مجھور کر دیا خکہ پانی بند تھا یعنی سوسل بائیکارٹ کیا اور اقتشادی طاقت کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ دین محمدی کے فروغ حاشل نہ ہو حضور کے اخلاق و آدار کی وہ بمشال کارنامے دیکھی گئے کہ تین سال کے اندر ہی وہ پابندیاں ختم ہو گئی تو آپ تزارت میں شامل ہوئے اور اسی تزارتی سلسلے میں حضرت خطیزت القبرہ کی تزارت کو فروغ دینے میں معامل ہوئے بعد حضرت خطیزت القبرہ کے خواہنس پر شادی قبول فرمائی تحریک محمدی جاری رہی کفار مکہ زیت پہنچاتے رہے البتہ آپ کے خاندان والے ساتھ تھے اور ہر طرح سے مددگار تھے اس لئے حضور پر ہاتھ اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی رفتہ رفتہ سوج بوجھ والے تحریکی سوج بوجھ والے تحریک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پشند کرنے لگے جیسے زید بن حریشہ حضرت بلال حبشی رحمت اللہ وغیرہ غریب لوگ اس دخ میں شامل ہو کر دوست بدوست چلنے لگے اور مالدار لوگ جو منشف اور رحم دل تھے قریب آنے لگے جیسے مدینہ صریف کے بہترے مالدار یہودی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کرنے لگے اور مدینہ کے یہودی حضرات نے یمن خیبر اور تمام یہود قوم کو دعوت دے دی اور حضور کے دخ میں شامل ہوئے اور تحریک محمدی کو بلند مقام پر پہنچا دیا اس تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں ہے مگر اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ اسی وجہ سے مکہ والے کفار و مشرقین یہودیوں کے دسمن ہو گئے اور انہیں نیچ قوم اور کمینہ کہنے لگے حالانکہ مدینہ والوں کے مدد سے حضور نے مکہ کو فتح کر لیا اور مکہ والے وہ سب مجبوراً کلمہ پڑھ لئے یعنی مکہ والے نے حسین خوشی اسلام قبول نہیں کیا ان کے دلوں میں قدورت باقی رہی جی ہاں دوستو ان کے دلوں میں قدورت باقی رہی قبلہ و قابہ کی درستی پر رکا وڑ جبکہ بعد فتح مکہ حضور نے اس غلط تعمیر قابہ کو درست کرنا چاہا